پتھان نے کمائی کے معاملے میں بھارتی سنیما اتحاس کے سارے ریکارڈ توڑ دارے کینگ نے کہا گنت انتر دیوس کی شب کام نہ آئے ٹویٹر پر فینس کا لگ گیا حجور شاہرو خان کی پتھان نے کمائی کے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں یہ بھارتی سنیما اتحاس کی سب سے بڑی اوپننگ پانے والی فلم بن گئی ہے پہلی فلم جس نے کسی نان ہارڈے پر ریلیز ہو کر پچاس کروڑ روپے سے اوپر کی کمائی کی ہے فلم کے ٹیک اور ٹریڈ اینالیس کوملہ نہٹا کے مطابق پتھان نے ستاون کڑوڑ روپے کی اوپننگ لی ہے فلم کے ہندی ورجن نے پچپن کڑوڑ روپے کمائی باقی دو کڑوڑ روپے فلم کے ڈب ورجن سے آئے ہیں کجی ایف ٹو تیرے پن پوائنٹ پچھانوے کڑوڑ روپے وار تیرے پن پوائنٹ پیتیس کڑوڑ روپے تھاکس آف ہندوستان باون پوائنٹ پچیس کڑوڑ روپے یہ تو ہو گئی ڈومیسٹک کلیکشن کی بات اب آتے ہیں پتھان کی ورڈ وائٹ کلیکشن پر پتھان کو انڈیا سمین دنیا بھر کے سو سے زیادہ دیشوں میں آٹھ ہزار سکرین پر ریلیز کیا گیا تھا پنکی والا کی ریپورٹ کی مطابق شارف خان کی اس فلم نے پہلے دن انڈیا سے باہر فور پوائنٹ ٹوئنٹی ملین ڈالرز یعنی تقریباً 35 کڑوڑ روپے کی کمائی کا ڈالی ہے اس سے پتھان کا نیٹ ورڈ وائٹ کلیکشن بنتا ہے 92 کڑوڑ روپے پتھان کو لے کر جس طرح کا کریز دیکھا ہے اسے دیکھتے ہوئے فلم کے دوسرے دن بھی 50 کڑوڑ روپے سے زیادہ کمائی کرنے کی بات کہی جا رہی ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو شارف خان اپنے کریئر میں پہلی بار صرف دو دنوں میں دیش سے ٹکٹ کھڑکی سے سو کڑوڑ روپے پیٹ دیں گے جبکہ ان کی پچھلی تین فلموں زیرو جب ہیری میٹ سیجل اور فین کا لائف ٹائم کلیکشن بھی سو کڑوڑ روپے تک نہیں پہنچ سکا تھا پتھان کی گرینڈ اوپننگ کو دیکھتے ہوئے بولوڈ کے کنگ خان کا بھی ایک بیان آیا ہے پتھان نے گنت انتر دیوز کے موقع پر ٹویٹ کیا جس کے بعد ان کے فینس کا جماورہ لگ گیا پتھان کے ایکٹر نے فلم کا ڈائلوگ کوٹ کر کے لکھا دیش کے لئے کیا کر سکتے ہو سبھی کو گنت انتر دیوز کی شب کام نہ آئے ہمیں وہ سب سنجونہ چاہیے جو ہمارے سویدان نے ہمیں دیا ہے اور اپنی دیش کو نئی اوچائیوں پر لے جائیں جے ہند پتھان کے سٹویٹ پر ان کے فینس نے بھی جواب دیا ہے سپورٹ جنرلسٹ ہیمان شپرتیق نے لکھا ناغریکوں کے روپ میں ہم کیول ایک دوسرے کے پریاسوں کی سرحانہ کر سکتے ہیں اور ایک راشت کے روپ میں بکسیت ہونے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں اپنی دیش کے لئے ہم یہی سب سے اچھا کر سکتے ہیں اس دے پتھان کو دیکھنے کے لئے تیار ہو رہے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ آپ نے کتنی محنت کی ہے آئیے بہشکان نہ کریں لیکن پریاسوں کی سرحانہ کریں ابھی نیتری سیانا گپتا نے ٹویٹ کیا ہم آپ سے پیار کرتے ہیں آپ گوند ہیں جو ہمیں ایک جھٹ کرتے ہیں گروت بھارتیوں شاہر اکان پیدا ہونے کے لئے دھنی بات گنٹ انتر دوسر کی شبکام نائے پتھان پرفیکشن ہیں پابن گوار نام کے ٹویٹر یوزر نے کنگ کے ٹویٹ پر کہا کرنے والے تو بہت کچھ کیے جا رہے ہیں باقی جن کے پاس کرنے کو کچھ نہیں وہ تو بس بائیکارٹ میں ہی بیست ہیں تاہر عزیز نام کے ٹویٹر یوزر نے ایس آر کے سے کہا بودھے دیش کے تمام ہندو مسلم بھائیوں نے اصابت کر دیا کہ وہ آپ کو بے اندہا محبت کرتے ہیں اور یہ نفرتی چنٹووں کے موپت چانٹا پتان کی گرانڈ اوپننگ کے بعد شاہر اکان کس ریاکشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں تاکہ دیش دنیا سے جڑی تمام بارن قبریں ہم آپ تک پہنچاتے نہیں